اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ہے پانچ جون دو ہزار تیئیس ہے اور آج دن ہے پیر کا اس ویڈیو کے اندر ترکیہ سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام ترکی کے اندر ترک صدر طیب اردوان کی طاقتور حکومت قائم ہو چکی ہے ترکی کے اندر نئی حکومت نے ذمہ داریاں بھی سنبھال لی ہیں ترکی کے اندر جو نئی کبینہ بنائی گئی ہے اس نے اپنے اپنے اہدے اور منصب سنبھال لیے ہیں ترک صدر طیب اردوان اگلے سو سالوں کے لیے ترکی کے نئے منصوبوں کو شروع کر چکے ہیں اگلے سو سالوں میں ترکی کہاں کھڑا ہوگا ترکی کے مسلمان کہاں ہوں گے یورپ کے اندر ترکی سے اسلام کو کتنا اروج ملے گا اور اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے کیا کچھ ہوگا یہ سب کچھ تیہ کر لیا گیا ہے اور یہاں تک کہ مغربی دنیا اعتراف کر رہی ہے کہ ترک صدر طیب اردوان دو ہزار چالیس کے لیے اور دو ہزار بہتر کے لیے بھی اپنے منصوبیں بنائے ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے دو ہزار بہتر تک تو اردوان زندہ نہیں ہوگا لیکن اردوان کے جو جانشین ہیں وہ اردوان کے مشن کو اور منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے اب ہو یہ رہا ہے آپ جانتے ہیں ترکی کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں یہ دو ہزار تئیس کا ایک بڑا مارکہ تھا اور پوری دنیا کی اس پر نظریں تھیں امریکہ یورپ مغرب سمیت دنیا کے وہ ممالک جو مسلمانوں کے مخالف گردانے جاتے ہیں انہوں نے بڑا ایڈی چوٹی کا زور لگایا کہ اردوان ہار جائے اور اردوان کو ہرانے کے لیے اسلام پسندوں کو مارنے کے لیے ختم کرنے کے لیے مخالفین کو بھرپور انداز میں سپورٹ کیا مثلا آپ تصور کریں کہ دو عرب لیرہ جو دو عرب لیرہ ہے ترکی کی کرنسی اتنی بڑی مقدار میں پیسہ صرف میڈیا پر خرچ کیا گیا ہے ترکی کے اندر اور وہ بھی اردوان کے مخالفین کمال کلشدار اوغلو بغیرہ نے خرچ کیا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے سروے کرنے والے ادارے یہاں تک کہ دنیا کے بڑے بڑے میڈیا نیٹورک وہ اردوان کی شکست کے دعوے دار تھے کہ اردوان ہار جائے گا آپ بی بی سی کو اٹھا لیں دی اکانومس کو اٹھا لیں دی گارڈین کو اٹھا لیں ٹیلی گراف کو اٹھا لیں اور اسی طرح سے آپ امریکہ کے بڑے بڑے میکزین جیسا کہ میڈیا نیٹورک بلومبر کو اٹھا لیں سینن کو اٹھا لیں فاکس نیوز کو اٹھا لیں اسی طرح سے وال سری جنرل واشنگٹن پوسٹ نیو آک ٹائم اور فرانس کے اخبارات کو اور دنیا کے بڑے بڑے میڈیا نیٹ ورک کو اسرائیل کے اخبارات کو اٹھائیں میڈیا کو اٹھائیں وہ سب یہ دعوے کر رہے تھے کہ اردگان ہار جائے گا لیکن اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد کے ذریعے سے اردگان کو فتح ملی اس میں مظلوم شامی مسلمانوں کا بڑا کردار ہے اور مظلوم زلزلہ زدہ جو متاثرین ہیں ترکی کے اندر ان کی دعائیں ہیں اور دنیا کے اندر بسنے والے دو عرب مسلمانوں کی دعائیں ہیں کہ اردگان الیکشن جیت گیا اب جب کہ اردگان الیکشن جیت گیا ہے اردگان اب ترکی کو ترقی دینے کے لیے منصوبے شروع کر چکا ہے اس نے جو وعدے کیے تھے وہ ان کو پورا کرنے جا رہے ہیں اور ترکی اب عملا دنیا کے اندر مسلمانوں کے اور اسلام کی عظمت اور غلبے کے لیے کام کرنے جا رہا ہے تو یورپ کے سلیبی گستاخ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے جو ملعون ہیں وہ چیخ اٹھے ہیں وہ لرز اٹھے ہیں یعنی ابھی تک صدمے میں ہیں اور ابھی تک ان کو تکلیف ہے کہ اردگان جیتا ہے تو کیسے جیتا ہے اردگان بے شک جیت گیا ہمیں اس کی جیت قبول نہیں ہے ہم نہیں مانتے کہ اردگان فاتح ہوا ہے ہم نہیں مانتے کہ اردگان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے یعنی نظام بھی مغرب کا طریقہ بھی مغرب کا ذریعہ بھی مغرب کا میڈیا بھی مغرب کا سب کچھ مغرب کا لیکن پھر بھی مغرب ماننے کو تیار نہیں کہ اردگان جیتا ہے اب اردگان جس سے سسٹم کے ذریعے سے جیتا ہے وہ ایک ڈیموکریسی سسٹم ہے جس کے اندر لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اگر ایک ووٹ بھی زیادہ ہو جائے تب بھی جس کو ایک ووٹ زیادہ ملے گا وہ جیت جاتا ہے مغرب کا یہی ڈیموکریسی نظام ہے لاکھ ووٹ زیادہ پڑے ہیں اور اردگان کے مخالف کو کئی لاکھ ووٹ کم پڑے ہیں لیکن اردگان کے مخالفین اردگان کی فتح ماننے کو تیار نہیں ہیں اور وہ اردگان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں اور اب سادشیں کر رہے ہیں کہ اردگان کو ختم کر دو اردگان کو قتل کر دو اردگان کے خلاف جو مختلف طرح کے سادشی جو منصوبے ہیں وہ بنایا جا رہے ہیں کہ فوج میں بغاوت کروا دو پولیس میں بغاوت کروا دو اداروں میں بغاوت کروا دو اور اردگان کی حکومت کے خلاف پابندیہ لگا دو ترکی کے راستے روک دو ترکی کے معیشت پر حملے کرو اور ترکی کو آگے آنے نہ دو تو یہ سادشیں ترکی کے صدر طیب اردوان کے خلاف جاری ہیں اب اس وقت جو میرے سامنے ایک بڑی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہولینڈ کا ایک گستاخ ہے جو ملعون ہے جو اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کا مظہرہ کرتا رہا ہے یعنی اس کو اسلام اور مسلمانوں سے نفرت ہے اور یہ نفرت انگیزی میں ہر وقت جلتا ہے اور پچھلے بیس سالوں سے یہ پولیس کی حراست میں رہ رہا ہے اور یہ وہ ملعون ہے جو معذر اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کے مقابلے شائع کرواتا ہے جو اعلانیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے میرے اللہ کا یہ وعدہ قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جو قسم ہے وہ اٹھا رکھی ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ یہ اللہ رب العزت کے قرآن پاک کے اندر اشادات ہیں کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کا انجام عبرتناک کرتے ہیں اور تاریخ شاہد ہے اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جب کبھی کہیں بھی کسی بھی طرح سے کسی بھی گستاخ نے گستاخی کی کوشش کی تو اس کا انجام دنیا میں بھی زلت امیز ہوا اور آخرت میں تو رسوا کن اس کا عذاب ہوگا ہی تو گیرٹ ویلڈر یہ ہولینڈ کا گستاخ ہے اور یہ ہولینڈ کا سیاستدان ہے اور یہ ہولینڈ کے اندر اسلام پسندوں کی دشمنی میں تمام حدیں پار کرتا ہے کچھ دن پہلے اس نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی اس نے کہا تھا کہ دیکھو ہولینڈ کے اندر مسلمانوں کی اتنی اکثریت ہو گئی ہے کہ اب ہولینڈ کی سڑکوں پر مسلمان آزادی سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہولینڈ اسلام اور مسلمانوں کا ملک بن رہا ہے یہ تو اسلام کا قلعہ بن رہا ہے یورپ کو چاہیے کہ اسلام کا راستہ روکیں ورنہ پورا یورپے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور یورپ میں کوئی کافر یا کوئی یورپ کی روایات نہیں رہے گی یورپ کے ایک تالیس ملک ہیں یورپ کی عبادی ترہسی کروڑ ہے اور یورپ کی اندر مسلمانوں کی تعداد چھے کروڑ سے زائد ہے مسلمانوں کی نفرت اور مسلمانوں کے خلاف اسلاموفوبیا کے واقعات آئے روز رونما ہوتے ہیں کبھی جرمنی کی مسجد میں مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے تو کبھی برطانیہ میں مسلمانوں کی مسجدوں پر جو خنزیر اور سور کا گوشت ہوتا ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے کبھی ناظرین اکرام فرانس کے اندر مسلمانوں کو نکالا جاتا ہے تو کبھی اٹلی کے اندر یونان کے اندر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کبھی خواتین سے ہجاب نوچے جاتے ہیں تو کبھی خواتین کو برا والا کہا جاتا ہے تو غرص مختلف طرح کے اسلام مخالف جو اقتامات ہیں وہ یورپ کے اندر چل رہے ہیں اب جو ہولینڈ کا گستاخ گیرٹ ویلڈر ہے اس کا ایک بیان نشر ہوئے ہے اس نے یورپ کے سلیبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ او یورپ کے سلیبیوں کان کھول کر سن لو تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو ترکی یورپ پر قبضہ کرنے جا رہا ہے ترکی کے اندر اردگان جیت گیا ہے اردگان ایک کٹر قسم کا اسلام پسند شخص ہے اس کی جیت اس کی فتح یورپ کو کبھی نہیں ماننی چاہیے اور یورپ کو یہ بات ترکی پر واضح کر دینی چاہیے کہ او ترکی تم یورپ کا نہ تو کبھی حصہ رہے ہو اور نہ کبھی حصہ بن سکو گے اور ترکی کے اندر جن لوگوں نے اردگان کو ووٹ دیے ہیں ان لوگوں کے سامنے یورپ کے دروازے بند کر دیے جائے اور ترکی سے لوگوں کو یورپ آنے کی اجازت نہ دی جائے ترکی کو نیٹو سے نکال دیا جائے ترکی کو یورپی یونین کا حصہ بننے سے روکا جائے ترکی کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں اردگان پر پابندیاں لگا دی جائیں اردگان سے ڈرہ جائے اردگان کا مقابلہ کیا جائے اردگان کو روکا جائے کیونکہ اردگان یورپ میں اسلام کے جھنڈے گاڑ رہا ہے اردگان کی وجہ سے یورپ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور اسلام کے جو جھنڈے ہیں اردگان پوری دنیا میں گارتا جا رہا ہے لہراتا جا رہا ہے لہٰذا یورپ کو اکٹھا ہو کر کھڑے ہو کر ترکی کا مقابلہ کرنا پڑے گا ورنہ یورپ سے جو ڈیموکریسی ہے اور ازادی اظہار رائے ہے اور یورپ سے جو انسانی حقوق ہے وہ ختم ہو جائیں گے ترکی کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر ترکی کو پابندے سلاسل کرنا چاہیے پابندیوں میں جکڑنا چاہیے اور ترکی کا محاصرہ کرنا چاہیے اور ترکی کے خلاف ایک نئی جنگ شروع کرنی چاہیے یہ گیرٹ ویلڈر جو گستاخان رسول ہے یا گستاخان رسول کا سربراہ ملون ہے اس نے اپنے ایک پیغام میں یورپ کے صلیبیوں کو اکسایا ہے آپ جانتے ہیں یورپ کے اندر آج بھی نفرت انگیزی ہے اور ریسزم ہے اور یورپ کے اندر آج بھی مسلمانوں کے خلاف جو شدت پسندی ہے وہ پائی جاتی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نائن الیون کا جو ڈراما ہوا تھا اس کے بعد مسلمانوں کو مارا گیا مسلمانوں کو دہشتگرد ثابت کیا گیا آپ نے یہ تو اچھا ہوا اللہ کی طرف سے کہ آج ملون گستاخ اور کفار آپس میں لڑ رہے ہیں ورنہ یہ مسلمانوں کو دہشتگرد قرار دے کر مارا کرتے تھے مسلمان پچھلے بیس سال میں ان کی دہشتگردی کا نشانہ رہے ہیں آج یہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ مقافات عمل ہیں آپ کو پتہ ہے روس اور یکرین کی جنگ سے یورپ تباہ ہو گیا ہے روس اور یکرین کی جنگ سے یورپ کے اندر کوہرام مچا ہو ہے آج دنیا میں مسلمان اللہ کا شکر ہے نہیں قتل ہو رہے ہیں ان کا خون نہیں بیہ رہا ہے اگرچہ بعض مسلم علاقوں میں آج بھی ایسا ہی ہے لیکن جس طرح سے پہلے ہوتا تھا کہ افغانستان میں روزانہ ہزاروں مسلمان شہید ہوتے تھے عراق میں مسلمانوں کو بمباری ہوتی تھی شام میں مسلمانوں کو مارا جاتا تھا لیبیا اور یمن میں مسلمانوں کو مارا جاتا تھا آج ویسا نہیں ہے آج اگر کوئی مرتا ہے تو روزانہ کی بنیاد پر عیسائی مرتے ہیں سلیوی مرتے ہیں اور ہم مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ سلیویوں کو یہودیوں کو اس طرح سے جنگوں کے اندر نہیں مارنا چاہیے اسلام کبھی بھی اس طرح سے کافروں کے مارنے کا حامی نہیں ہے لیکن یہ اپنے کیے گئے جو مظالم ہیں ان کے انجام سے دو چھار ہیں اور یہ مقافات عمل کا شکار ہیں جو گڑا دوسروں کے لئے کھودا آج یہ اسی میں گرے ہوئے ہیں تو اب یہ ملون جو گیرٹ ویلڈر ہے گستاخان رسول کا یا گستاخوں کا جو سربراہ ہے یہ اردگان کا راستہ روکنے کے لئے اسے ختم کرنے کے لئے کچلنے کے لئے ایک نئی جنگ کی جو دہائیاں ہیں یہ دے رہا ہے اب اس پر ترکی کا بڑا سخت ردیہ ملائے ہیں ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہولینڈ اپنے ہاں گستاخوں کو روکے اور اپنے نام نحات سیاستدانوں کو اردگان کے خلاف نفرت انگیزی سے روکے آپ جانتے ہیں یورپ کے جو سلیبی اور عیسائی ہیں اور یہودی ہیں وہ بڑے پریشان ہیں ان کو بڑی نفرت ہے اردگان سے جو چارلی ایبڈو فرانس کا میکزین ہے وہ اردگان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے اور وہ ایسا خبیز قسم کا خاکہ چھاپتا ہے اردگان کی توہین کے لئے دی ایکانومس کے اندر اردگان کو ڈکٹیٹر آمیر بتایا جاتا ہے دی گارڈین کے اندر اردگان کے خلاف نفرت انگیز جملے بکے جاتے ہیں اور اسی طرح سے بقائدہ اردگان کی دشمنی میں ہالینڈ میں اور سویڈن میں ڈنمارک میں قرآن پاک کی توہین کی جاتی ہے قرآن پاک جلائے جاتا ہے ترکی کے سفارت خانے کے سامنے ترکوں کے جھنڈے کو اور قرآن پاک کی توہین کی جاتی ہے وجہ کیا ہے کہ چونکہ اردگان ایک اسلام پسند ہے اور وہ یورپ کے مسلمانوں کی حمایت کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں دو عرب مسلمان بھی بستے ہیں مسلمانوں کے پاس ویٹو پاور کیوں نہیں ہے مسلمانوں کو ویٹو پاور دی جائے مسلمان اب دنیا میں اپنا مقام حاصل کر کے رہیں گے اور اپنا حق لے کر رہیں گے وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم جس طرح سے اپنے ملک میں عیسائیوں کو یہودیوں کو رہنے کی اجازت دیتے ہیں ایسے ہی یورپ کے اندر بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کا حق ہے وہ وہاں پر رہ سکتے ہیں اب یورپ کے اندر ہے جو وہاں جرمنی کے لوگ ہیں جو بائبرت جرمن ہیں اور صدیوں سے جرمنی میں رہ رہے ہیں اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے اگر کوئی عیسائی کوئی یہودی اسلام کی حقانیت دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ اس کا حق ہے یہ حق اسے کیوں نہیں ملتا ہے کیوں اس کے خلاف نفرت انگیزی ہوتی ہے اردگان یورپ کے اندر اسلام و فوبیہ کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے اور گستاخوں کو بتاتا ہے کہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گستاخی کرتے ہو تو یہ تم ایک طرح سے دہشتگردی کرتے ہو کرتے ہو اس کی سزا تمہیں ملنی چاہیے قرآن پاک کی توہین مقدس شخصیات کی توہین جرم ہونا چاہیے قوائم متحدہ سلامتی کونسل جیسے ہولو کاؤس کو یہودیوں کے قتل اور نفرت کو جرم قرار دے سکتا ہے مسلمانوں کے قتل اور نفرت کو بھی جرم قرار دینا چاہیے بطور مسلمان ہونے کے کسی کو نفرت انگیزی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے اب اردگان کی ان چیزوں سے تکلیف ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اردگان کی جو فتح ہے اردگان کا جو ویجن ہے یا ترکی کے اندر جو اسلام پسندوں کی حکومت ہے اس سے یورپ کتنا خوف زیتا ہے اور اس کی وجہ سے یورپ کے جو سلیبی ہیں گستاخ ہیں وہ کیسے پریشان ہیں اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اردگان کی فتح یا اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لئے ایک بڑا انام ہے اور اردگان نے گستاخان رسول کے کلیجے چیر ڈالے ہیں اور ابھی تک وہ صفح ماتم ابھی تک ان کے ہاں صفح ماتم بچی ہوئی ہے اور وہ پریشان ہیں اس لئے ضروری ہے کہ اردگان کو بھی جو مسلمانوں سے اور عوام سے کہے گی وعدیں ہیں وہ پورے کرے اور مسلمانوں کو ان کی خیر کے لئے اور ان کی مدد کے لئے اللہ رب علیہ وسلم توفیق اور دعائیں ضرور کرنی چاہیے انشاءاللہ اسلام قبول بالا ہوگا حق کا غلبہ ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ ہر گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا اور وہ پیشنگوئی اور وہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور پوری ہوگی اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہے خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید معلومات اور خبروں کیلئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے پالو کر لیں جازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ